جمشید نے جوگن دیوی جاتی ہو میں وہاں سے خود ہی پاکستان پہنچ جاؤں گا جوگن خاموش اور گہری نظروں سے جمشید کو دیکھ رہی تھی اس نے کہا سب کچھ ہو جائے گا چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ابھی رات کا وقت ہے باہر می برس رہا ہے دن نکلتے ہی ہم یہاں سے نکل پڑیں گے اس وقت جمشید کو پیاس محسوس ہوئی اس نے جوگن سے کہا مجھے بڑی سخت پیاس لگ رہی ہے جوگن نے ڈھول اس کے آگے کر دی اور بولی اس میں گنگا جل ہے یہ پیلو جمشید سمجھ گ کہ ڈھول میں گنگا دریا کا پانی ہے مگر وہ اسے پیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا جوگن نے کہا ڈرو نہیں یہ پویتر جل ہے پاک صاف ہے جمشید نے تھوڑا سا پانی پی لیا اور ڈھول نیچے رکھتے ہوئے کہنے لگا جوگن دیوی آسیب کا سایا پاکستان میں تو میرا پیچھا نہیں کرے گا جوگن نے جواب میں اسے تسلی دی اور کہا میں تم پر بدروہوں کا اثر دور کرنے کا ایک منتر پھونک دوں گی اس کے اثر سے تمہیں کبھی کوئی بدروہ یا کسی آ آسیب کا سایا تنگ نہیں کرے گا لیکن اس کے لیے مجھے تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر شیف جی کے ستھان پر پوری رات جاب کرنا پڑے گا جمشید بولا میں اس کے لیے تیار ہوں شیف جی کا ستھان کس جگہ پر ہے جوگن نے کہا یہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا تمہیں انسان کے روپ میں لائی ہوں تو اب بدروہوں اور آسیبی سائیوں سے بھی مکتی دلا دوں گی جمشید دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے جوگن کی شکل میں اس کی مدد فرمائ کچھ دیر کے بعد بارش رک گئی جوگن اس آدمی یعنی جمشید کو جتنی جلدی ہو سکے شیف کال کے ستھان پر لے جا کر اس کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی تھی اسے ڈر تھا کہ اس کے ہاتھ لگی ہوئی سونے کی چڑھیا کہیں اڑ نہ جائے ابھی تک جمشید آزاد تھا جوگن اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے منتر کے اثر سے خونی آسیب وہاں سے جا چکا ہے اور اب وہ جمشید کو دوبارہ اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا اس نے محض اس خیال سے جمشی جمشید کو یہ کہہ دیا تھا کہ خونی آسیب اس کی تاک میں ہے اور اگر وہ اکیلہ باہر نکلا تو خونی آسیب اسے دبوچ لے گا کہ وہ اس ڈر کے مارے جوگن کے ساتھ لگا رہے لیکن اس کے باوجود جوگن کو خطرہ تھا کہ یہ شخص کہیں فرار نہ ہو جائے چنانچہ جب باہر بارش بند ہو گئی تو اس نے جمشید سے کہا می برسنا بند ہو گیا ہے کیوں نہ ہم اسی وقت یہاں سے نکل کر اسطان کی طرف روانہ ہو جائیں جمشید خود بھی یہی چاہتا تھا تاکہ جتن جلدی ہو سکے وہ پاکستان جانے سے پہلے خونی آسیب اور افریتی ڈائن کے آسیبی سائے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل کر لے اس نے کہا بڑا اچھا خیال ہے دیوی جی میں تیار ہوں وہ جوگن کے ساتھ ویران مندر سے نکل آیا باہر صرف ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی بڑی اندھیری بھیگی ہوئی رات تھی جوگن جمشید کو اپنے ساتھ لیے چل رہی تھی ان کی دونوں جانب جنگلی جھاڑیاں اور درخت تھے وہ چھو اس علاقے میں سردی نہیں تھی درختوں میں سے نکل کر وہ سیاہ چٹانوں کے درمیان آ گئے سیاہ چٹان نے زمین سے باہر آ کر کسی بھوت پریت کی طرح ساکت کھڑی تھی جوگن نے چلتے چلتے جمشید سے کہا آگے دریا کا گھاٹ ہے وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی کشتی مل جائے گی تم ڈر تو نہیں رہے جمشید نے کہا بلکل نہیں اندھیرے میں اسے جوگن کی آنکھیں کسی ناغن کی آنکھوں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئیں اس کے بدن میں ایک سن جوگن سناہٹ سی دوڑ گئی وہ دریا کے گھاٹ پر آ گئے گھاٹ پر ایک جانب چھوٹی سی کشتی لگی ہوئی تھی جوگن نے آگے بڑھ کر کشتی کی رسی کھول دی اور جمشید سے کہا بیٹھ جاؤ جمشید کشتی میں بیٹھ کیا اس کے بعد جوگن بھی بیٹھ گئی کشتی میں صرف ایک ہی چپو تھا جوگن چپو چلانے لگی کشتی آہستہ آہستہ دریا کی سکون سے بیتی لہروں پر کنارے سے ہٹنے لگی کنارے سے کافی دور جا کر کشتی دریا کے بہاؤ کے ساتھ آگے کی طرف بہنے لگی دریا کا پارٹ چھوٹا تھا دوسرے کنارے چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھی جوگن خاموشی سے چپو چلا رہی تھی اور کشتی کو دریا کے وسط میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی پہاڑی ٹیلوں میں ایک دو موڑ گھومنے کے بعد دریا کھولی جگہ پر نکل آیا جوگن کشتی کو آہستہ آہستہ بائیں کنارے کی طرف لارہی تھی بائیں کنارے پر ایک جگہ اس نے کشتی کو کنارے پر لگا دیا اس نے جمشید سے کہا یہاں سے خفیہ ستھان زیادہ دور نہیں جمشید بھی جوگن کے ساتھ کشتی سے اتر پڑا اس نے بھیگتی ہوئی رات کی تاریکی میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی اس نے جوگن سے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے دیوی دیوی نے کہا تم یہ سب کس لیے پوچھ رہے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے لیے یہی کافی ہے ایک طرف انچے گھنے درختوں کی کتار کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلے کی جانب چلی گئی تھی جو درختوں کے درمیان تنگ سا راستہ بنا ہوا تھا وہ اس راستے پر چل رہے تھے جمشید خاموش تھا اس خیال سے کہ جوگن کو برا لگے گا اگر وہ اس سے کچھ پوچھے آگے ٹیلے کی چڑھائی شروع ہو گئی ٹیلے کی چڑھائی زیادہ دشوار نہیں تھی ٹیلے کی ڈھلان کو پارش میں بھیگیوئی جھاڑیوں نے ڈھام رکھا تھا جوگن کہنے لگی یہ کالے چھتر والا ٹیلہ ہے اس ٹیلے کے اندر اس تھان ہے ٹیلے کی ڈھ ٹیلے کے اندر اترتی تھی جوگن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ جمشید جوگن کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا سیڑھیوں میں گھپن دے رہا تھا وہ دیوار پر ہاتھ رکھ کر اتر رہا تھا جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھی وہاں ہلکی روشنی تھی جمشید نے نیچے آ کر دیکھا کہ وہ کالے کالے ستونوں والا ایک دالان ہے جس کے درمیان میں پانچے کالے مٹکے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں ان مٹک اور اس کی سرخ زبان نیچے تک لٹک رہی ہے جمشید پر خوف ساتھاری ہونے لگا مگر اس نے اپنے خوف کو جوگن پر ظاہر نہ ہونے دیا جوگن نے جمشید کی طرف دیکھا اور بولی اس مٹکے کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ جمشید اس کے حکم کی تعمیل میں ایک مٹکے کے پاس آ کر بیٹھ گیا جوگن نے کہا یہاں میں تمہاری خاطر وہ چلہ کروں گی جس کو کرنے کے بعد میرے منتر پھونکنے سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدروحوں اور خونی آسیب سے مکت ہو جاؤ گے جوگن لمبی زبان والی مورتی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی مورتی کی زبان پر اس نے تین بار ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر پھیرا اور واپس آ کر جمشید کے سامنے بیٹھ گئی مٹکہ ان دونوں کے درمیان تھا ان کی بھائیں جانب دیوار کے تاک میں ایک دیا جل رہا تھا جس کی پورسرار دیمی روشنی میں جوگن کا چہرہ بڑا عجیب سا لگنے لگا جوگن نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں انہیں مت کھ جوگن نے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا منتر پڑھتے پڑھتے کبھی اس کی آواز انچی ہو جاتی اور کبھی دھیمی دالان میں حب سو رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں سردی نہیں پڑھتی تھی اور دالان چاروں طرف سے بند تھا کچھ ہی دیر بعد جمشید کو گرمی محسوس ہونے لگی وہ کچھ گھبر آیا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر اسے خیال آیا کہ جوگن نے اسے آنکھیں کھولنے سے منع کیا ہے وہ اسی ط رہاں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور گرمی برداشت کرتا رہا جوگن منتر پڑھتے پڑھتے جمشید کے چہرے پر پھونکیں مارنے لگی ان پھونکوں کی وجہ سے اس کے جسم کی حرارت ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئی جب گرمی اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولنا چاہی مگر اس کی آنکھیں نہ کھل سکیں جیسے بند حالت میں ہی آنکھیں پتھر ہو گئی ہوں اس نے بولنا چاہا مگر جب اس پ سامنے بیٹھی جوگن کو بتانا چاہا کہ اس کی آنکھیں اور آواز بند ہو چکی ہے مگر وہ اپنا ہاتھ بھی نہ ہلا سکا اسی لمحے جوگن نے منتروں کا جاب بند کر دیا اور جمشید کو مخاطب کر کے کہا اب نہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی نہ تم بول سکو گے میں نے تمہیں ساکت کر دیا ہے تم میرے قبضے میں ہو اس وقت جمشید پر یہ ہولناک راز کھلا کہ یہ جوگن کوئی شیطانی بدرو تھی جس نے اپنے کسی شیطانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے منتروں جوگن کے تری سمیں جکڑ لیا ہے جمشید کا دل اندر ہی اندر مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب گیا وہ سیوائے خدا کے حضور دعا مانگنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا جوگن نے ڈول میں سے گنگا جل کا چلو بھرا اس پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا اور پانی جمشید کے چہرے پر زور سے پھینک دیا جیسے ہی جمشید کے چہرے پر پانی کا چینٹا پڑا وہ غائب ہو گیا جوگن نے جھوک کر دیکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے جمش شید بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک چھوٹا کالا سامپ بلکل بے حصو حرکت پڑا تھا جوگن نے اپنے سر کے اوپر کھلے بالوں کا جھوڑا بنایا اور سامپ کو اٹھا کر جھوڑے کے اندر اچھی طرح سے جکڑ کر چھپا لیا وہ جانتی تھی کہ سامپ اس کے منتروں کے زبردست تلسم کے اثر میں ہے اور ذرا سی بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں جوگن نے لمبی زبان والی مورتی کو ماتھا ٹیکا اور گنگا جل کا ڈول ہاتھ میں لے کر اسثان کے گار سے باہ باہر نکل آئی باہر ٹیلے کی ڈھلان پر بھیگی ہوئی رات کی تاریخی چھائی ہوئی تھی جوگن پہاڑی کی ڈھلان پر سے اتر کر دریا کی طرف چل پڑی دریا پر گھاٹ کے قریب اس کی کشتی ایک طرف کنارے لگی ہوئی تھی وہ کشتی میں سوار ہو گئی اور کشتی دریا کے بہاؤ کی لہروں پر چل پڑی جمشید کا جسم بے حیث ہو چکا تھا صرف اس کا ذہن بیدار تھا اور وہ دیکھ بھی سکتا تھا اس کی آنکوں کے آگے جھو� وہ دیکھ سکتا تھا اسے چپو چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ جوگن اسے سامپ کے روپ میں تبدیل کرنے کے بعد کشتی میں سوار ہو کر کسی طرف لے جا رہی ہے کچھ دور جا کر دریا میں ایک چھوٹی ندی نکل کر دائیں جانب جنگل میں چلی گئی جوگن نے کشتی دریا میں سے نکال کر ندی میں ڈال دی وہ بھیگی ہوئی رات کی تاریخی میں کشتی چلا رہی تھی جوگن نے جمشید کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اسے مح محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر وہ شکتی وہ طاقت آ چکی ہے جس نے اسے عمر بنا دیا ہے اور اس کے عقیدے کے مطابق وہ موت کی گریفت سے نکل گئی ہے لیکن تین لوگ کے اتاروں کی سب سے بڑی پوجانن اور دیوی بننے کے لیے ابھی اسے ایک اور چلہ کرنا تھا اسی مقصد کو لے کر وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی جہاں ندی جنگل میں ایک موڑ گھوم جاتی تھی وہاں کر جوگن کشتی کنارے سے لگا کر اتر پڑی اور جنگل میں چلنے لگی یہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ درختوں کی شاخیں ایک دوسرے میں الجی ہوئی تھی جوگن ان درختوں کے نیچے جھک کر جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہی تھی وہ ایک بہت بڑے درخت کے قریب آ کر رک گئی اس نے گردن موڑ کر پہلے اپنے دائیں پھر بائیں دیکھا درخت کا تنہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی بے شمار جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی درخت کے تنے کے اندر زمین سے لگا ہوا ایک تنگ ڈھلانی سرنگ نمہ راستہ ان اندر چلا گیا تھا جوگن ایسے راستے سے اتر کر درخت کی جڑوں کے نیچے آ گئی یہاں گلائی نمہ کھلی جگہ تھی درخت کی ستونوں جیسی جڑیں زمین سے نکل کر اوپر درخت کے تنے تک چلی گئی تھی جوگن درخت کی جڑوں کے ستونوں کے درمیان بیٹھ گئی اس نے اپنا جھوڑا کھول کر کالے سام کو اپنے بالوں کے جال میں سے نکالا اور اسے زمین پر لٹا دیا جمشید نے دیکھا کہ وہ انچے انچے ستونوں کے درمیان زمین پر بے حصہ حرکت پڑا ہے اور جوگن اس کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں میں سے کچھ نکال رہی ہے یہ سیاہ رنگ کی لمبی سوئیاں تھی جوگن نے کالی لمبی سوئیاں اپنے پاس ہی زمین پر رکھ دیں اور جمشید کے کالے سام پر گنگا جل کا چینٹا مار کر ایک بار پھر منتروں کا جاب شروع کر دیا یہ تین لوگ کی سب سے بڑی پجارن بننے کا چلا تھا جمشید سام کی شکل میں اس کے آگے زمین پر پڑا تھا اور چھوٹی چھوٹی سام کی آنکھوں سے اسے د کالتے دیکھ لیا وہ اس خیال سے سہمہ ہوا تھا کہ خدا جانے جوگن اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے جوگن انچی آواز میں منتروں کا جاب کر رہی تھی پھر منتر پڑھتے پڑھتے اس نے زمین پر سے ایک لمبی نوکیلی سوئی اٹھائی اور جمشید کے دیکھتے دیکھتے کالے سام کی گردن میں اتنے زور سے داخل کی کہ سوئی جمشید سام کی گردن میں سے آرپار ہو کر آدھی زمین میں اتر گئی جمشید کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی گردن کو اچانک تو بوچ لیا ہو لیکن ایک دو سیکنڈ کے بعد اس کا یہ احساس ختم ہو گیا جوگن نے ایک بار پھر منتر پڑھتے پڑھتے دوسری نوکیلی سوئی اٹھائی اور اسے بھی جمشید کے سام جیسے جسم میں آرپار اتار کر اسے زمین میں گاڑ دیا اسی طرح منتروں کے جاب کے ساتھ جوگن نے ساری لمبی نوکیلی سوئیاں جمشید کے سام کے جسم میں گاڑ دیں اب کالے سام کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اسے کیل ٹھونک ٹھونک کر زمین میں گا� رہا تھا جوگن نے اس کے گرد سات چکر لگائے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی درخت کے اندر چلی گئی جمشید سام کی شکل میں زمین میں گڑا رحم طلب نگاہوں سے اوپر درخت کے تنے کے اندر سے نکلی ہوئی جڑوں کے ستونوں کو تکنے لگا وہ پوری طرح سے جوگن کے جال میں پھنس چکا تھا اور اس کی رہائی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی رات گزر گئی درخت کے تنے کے شگاف میں سے دن کی روشنی اندر آنے لگی باہر دن نکل شام تک دن کی روشنی اندر آتی رہی سورج گروب ہونے کے بعد روشنی ماند پڑھنے لگی پھر رات کا اندھیرہ چھا گیا دوسری رات آ گئی شگاف پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی جوگن واپس آ گئی اور اس نے ایک ایک کر کے جمشید کے جسم میں دھنسی ہوئی لمبی سوئیاں نکالنے لگی جب ساری سوئیاں جمشید کے جسم سے نکل گئیں تو ایک بار پھر اس نے اپنے جسم کو حرکت میں لاکر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر اس کا جسم ب بلکل نہیں ہل رہا تھا جوگن نے اسے اپنے لمبے بالوں میں لپیٹ کر بالوں کا جھوڑا اپنے سر کے اوپر باندھ لیا جمشید سامپ کی شکل میں اس کے جھوڑے میں پھنس چکا تھا جوگن کلہاری ہاتھ میں لے کر اٹھی اور رات کی تاریکی میں درخت کے تنے کے اندر سے نکل کر جنگل میں چل پڑی اس کا رخ دریا کی طرف تھا درخت کی کھو سے نکلنے اور باہر کی فضاء میں آنے کے بعد جمشید نے اپنے جسم میں ہلکی سی گرمائش محسوس کی اب وہ اپنے جسم کو تھوڑی حرکت دے سکتا تھا وہ اپنی پوری قوت ایرادی کا زور لگا کر جوگن کے بالوں کے جھوڑے سے آدھا باہر نکل آیا چلتے ہوئے جوگن کا جھوڑا اس کے سر کے ساتھ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا جمشید کو ہلکے ہلکے دھچکے لگ رہے تھے وہ اپنے نچلے دھڑ کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس میں کامیاب نہ ہوا اس وقت جوگن نیچے کو جھکی ہوئی شاکھوں والے درختوں میں سے گزر رہ کی تھی کبھی کبھی کسی درخت کی شاکھ اس کے سر سے ٹکرا جاتی قدرت کو جو منظور ہو وہ ہو کر رہتا ہے اب ایسا ہوا کہ ایک درخت کی شاکھ کچھ اس طرح سے جوگن کے جھوڑے سے ٹکرائی کہ جمشید کا باہر کو نکلا ہوا جسم شاکھ میں علج گیا اور جوگن کے آگے بڑھتے ہی جمشید کے سامپ والے جسم کو درخت کی شاکھ نے جھوڑے میں سے نکال کر اوپر اٹھا لیا وہ شاکھ میں علجا رہ گیا اور جوگن آگے نکل گئی اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ جمشید کا سامپ والا جسم اس کے جھوڑے سے الگ ہو گیا ہے جمشید اسی طرح درخت کی شاکھ سے چمٹا رہا اسے ڈر تھا کہ ذرا آگے جا کر جوگن کو ضرور معلوم ہو جائے گا اور وہ اسے درخت کی شاکھ سے اتار کر دوبارہ اپنے قبضے میں کر لے گی اب جمشید کا نچلا دھڑ بھی کام کرنے لگا وہ کسی طرح سے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا اس نے اپنے آپ کو درخت کی شاکھ سے نیچے گرا دیا زمین پر گرتے ہی جمشید نے ایک طرف رینگنا شروع کر دیا اس کی رفتار بہت سست تھی مگر وہ رکنے کی بجائے رینگتا جلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد درختوں والے تنگ راستے سے دور نکل گیا اسی طرح رینگتے رینگتے وہ ندی کے کنارے پہنچ گیا یہ وہی ندی تھی جہاں سے جوگن اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہاں کچھ دیر رک کر وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے آخر اس نے ندی پار کرنے کا فیصلہ کیا اور ندی میں اتر گیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ ندی کے پانی کا بہاؤ بڑا تیز ہے جیسے ہی وہ ندی میں اترا پانی کا تیز ریلہ اسے آگے کی طرف لے گیا اس نے تیر کر دوسرے کنارے تک جانے کی بہت کوشش کی مگر پانی کا تیز بہاؤ اسے آگے ہی آگے لیے جا رہا تھا ایک جگہ ندی موڑ مڑتی تھی جمشید ندی کے بہاؤ کے ساتھ ہی موڑ مڑنے لگا تو پانی کے تیز ریلے نے اسے دوسرے کنارے کی جھاڑیوں کے قریب پھینک دیا اس نے فوراں جھاڑیوں کے گرد اپنے جسم کو لپیٹ لیا کچھ دیر وہ اسی طرح پڑا رہا وہ آدھا پانی میں ڈوبا ہوا تھا آخر اس نے حمد کر کے ایک جھاڑی کو چھوڑ کر دوسری جھاڑی کی شاکھوں کو پکڑ لیا یہ جھاڑی خوشک کناروں پر تھی وہاں سے وہ رینگتا ہوا ندی سے باہر آ گیا ندی کے دوسرے کنارے پر بھی گھنا جنگل تھا بیگیوئی رات کی تاریکی میں اسے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا جتنا ایک سامپ کو اندھیرے میں دکھائی دیتا ہے اندھیرے میں اسے ایک جانب درختوں میں ایک بارہ دری سی نظر آئی وہ اسی کی طرف چلنے لگا بارہ دری کے قریب آ کر وہ ٹھیر گیا اس نے دیکھا کہ بارہ دری ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی یہ کسی پرانی تاریخی بارہ دری کا کھندر لگتا تھا اچانک اسے کسی سپیرے کی بین بجانے کی آواز سنائی دی وہ ایک جھاڑی میں چھپا بین کی آواز سننے لگا بین کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی اسے خطرے کا احساس ہوا کہ کہیں یہ سپیرہ اسے پکڑنا لے بین کی آواز اس کے اور قریب ہوتی جا رہی تھی جیسے ہی وہ ایک جھاڑی میں سے نکل کر تھوڑی سی کھلی جگہ پر آیا تو سپیرے نے اسے دیکھ لیا یہ سپیرہ منگلہ ڈیم کے شیشناک کے مندر کا سپیرہ تھا وہ رات کے وقت دریاء پار کر کے شیشناک کے مندر کے طرف جا رہا تھا کہ اچانک جنگل میں اس نے ایک عجیب و غریب بو محسوس کی سپیرے نے اسے وقت بین نکال لی اور اسے بجاتے ہوئے اس طرف چلنے لگا جس طرف سے اسے سامپ کی بو آ رہی تھی وہ جمشید کے سر پر پہنچ گیا سپیرے نے سامپ کو دیکھ لیا تھا اس نے جھپٹ کر جمشید سامپ کی گردن پکڑ لی اور اسے اپنی ناک کے قریب لاکر سونگا اس میں سے کسی انسان کی بو بی آ رہی تھی سپیرے نے جلدی سے سامپ کو پٹاری میں بند کیا اور تیز تیز قدموں سے شیشناک کے مندر کی طرف روانہ ہو گیا اس دوران جوگن کشتی کا چپو چلاتی دریا میں چلی جا رہی تھی اس نے چپو چھوڑ کر اپنے جھوڑے میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اس کے جھوڑے میں سامپ نہیں ہے اس نے جلدی سے جھوڑا کھولا اور اپنے کھلے بالوں میں سامپ کو تلاش کرنے لگی مگر سامپ کہی نہیں تھا جوگن پریشان ہو کر اسی وقت کشتی کو کنارے پر لیائی اور کشتی سے اتر کر سامپ کی تلاش میں جس طرف سے آئی تھی اسی طرف جنگل میں چل پڑی اسے کسی جگہ سے بھی جمشید سامپ کی بو نہیں آ رہی تھی وہ درخت کے کھو میں آ گئی جمشید سامپ وہاں بھی نہیں تھا وہ سمجھ گئی کہ اس کا شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے جوگن کی ساری تپسیہ ساری محنت ضائع ہو گئی وہ ہر حالت میں جمشید کو تلاش کر کے اسے دوبارہ قبضے میں کرنا چاہتی تھی وہ اس تھان پر واپس آ گئی وہاں پہنچ کر جوگن ٹھیلے کے اندر سیاہ ستونوں والے دالان میں آ گئی جہاں دیوی کی مورتی تھی اس نے جاتے ہی ماتھا ٹیکا اور بولی دیوی وہ انسان میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے عمر ہو کر جنم جنم کے چکر سے ہمیشہ کیلئے آزاد ہونا تھا میری مدد کر اور مجھے بتا دے کہ یہ انسان اس وقت کہاں ہے جوگن نے آنکھیں بند کر لی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اسے جیسے کلش مورتی کی آواز سنائی دی مورتی نے کہا منگلہ ڈیم شہر کی طرف جاؤ اس کے بعد آواز خاموش ہو گئی جوگن کو جمشید کا سراغ مل گیا اس نے آگے بڑھ کر دیوی کی مورتی کی لٹکتی ہوئی زبان پر ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے پر پھیرا اور جلدی جلدی وہاں سے نکل کر شہر کا روخ کر لیا شہر پہنچنے کے لیے جوگن کو دریاء میں دس کوز کا سفر تیہ کر کے ایک قصبے کے ریلوے سٹیشن سے گاڑی پکڑنی تھی وہ تیز تیز قدموں سے جنگل میں سے گزرتی ہوئی دریاء کے گھاٹ پر آئی اور اپنی کشتی میں بیٹھ کر کشتی کو دریاء کے بہا اوپر ڈالا اور تیز تیز چپو چلانا شروع کر دیا لیکن سفر کافی طویل تھا دریاء میں سفر کرتے کرتے رات ڈھل گئی اور دن کی روشنی پھیل گئی دریاء میں دس کوز کا سفر تیہ کرنے کے بعد وہ اس قصبے میں آگئی جہاں سے اسے ریل گاڑی پکڑنی تھی وہ قصبے کے ریلوے سٹیشن پر آ کر ریل گاڑی کا انتظار کرنے لگی ریل آئی تو اس میں سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی دن نکلتے نکلتے سپیرہ بھی شہر پہنچ گیا وہ سیدھا شہر کے سب سے پرانے شیشناک کے مندر میں آگیا اس مندر میں سامپوں کی پوجہ ہوتی تھی اور شیشناک سامپ کا بہت بڑا بھت رکھا ہوا تھا مندر کا پوجاری سپیرے کو جانتا تھا اس وقت مندر کا پوجاری مو اندھیرے کی پوجہ پارٹ سے فارغ ہو کر اپنی کوٹری کے باہر چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا کہ سپیرہ آ گیا سپیرے نے پوجاری سے کہا مہاراج آج میں آپ کے لئے ایک ایسی شیل آیا ہوں جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے پوجاری نے پوچھا ایسی کون سی شیل آئے ہو میں بھی تو دیکھوں سپیرہ پوجاری کے سامنے زمین پر بیٹھ کیا اور بند پٹاری زمین پر رکھ دی اور بولا مہاراج آپ کو کھول کر بتانے کی ضرورت نہیں آپ گیانی گیان ہیں سب کچھ جانتے ہیں اس پٹاری میں شیشناک دیوتا کا اوتار بند ہے پوجاری کے آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئیں اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ناثن سپیرے کا نام ناثن تھا سپیرہ بولا مہاراج میں سچ کہہ رہا ہوں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سپیرے ناثن نے پٹاری کا مو کھول دیا اور جمشید سامن کو گردن سے پکڑ کر باہر نکالا اور زمین پر رکھ دیا جمشید زمین پر پڑا رہا وہ زیادہ ہلجل بھی نہیں سکتا تھا پوجاری نے سامن کو دیکھا تو فوراں جان گیا کہ یہ منوش سامن ہے اور یہ سینکڑوں برس گزر جانے پر کسی قسمت والے ہی کو ملتا ہے پوجاری سامن کو بھارت کے سب سے بڑے ناغ مندر کے پوجاری کے ہاتھ لاکھوں روپے کے عوض بیچ سکتا تھا مگر وہ سپیرے کو اس منصوبے میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے سامن کو دیکھنے کے بعد کسی قسم کی خوشیہ حیرانی کا اظہار نہ کیا اور سپیرے سے بولا ناثن یہ مجھے شیشناک کا اتار منوش سامن نہیں لگتا یہ تم کہاں سے پکڑ لائے ہو سپیرہ بولا مہاراج یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری ساری عمر اس کام میں گزر گئی ہے آپ اس کو سون کر دیکھیں اس میں سے منوش کی بو آ رہی ہے پوجاری نے کہا لاؤ دیکھتا ہوں سپیرے نے سامن کو اٹھایا اور پوجاری کو پکڑا دیا پوجاری نے جمشید سامن سے آتی انسانی بو کو اسی وقت محسوس کر لیا تھا جب سپیرے نے پٹاری کا موں کھولا اس نے سامن کو ناغ کے قریب لا کر دو تین بار سونگا اور بولا ناثن مجھے تو اس میں سے منوش سامن کی بو نہیں آ رہی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے یہ جنگل کا معمولی سامن ہے اسے لے جاؤ سپیرے نے سامن کو پٹاری میں بند کرتے ہوئے کہا جیسے آپ کی مرضی مہراج میں اسے بڑے ناغ مندر کے پوجاری کے پاس لے جاتا ہوں وہ ضرور اسے پہچان جائیں گے لاکھوں روپے کا سامن ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر پوجاری بولا ناثن تمہاری ہماری دوستی بڑی پرانی ہے تم اتنی محبت سے سامن پکڑ کر لائے ہو تو ایسا کرو کہ اسے دو ایک دن کے لئے میرے پاس چھوڑ جاؤ میں اسے شووراتری کی رات کو شیشناگ دیوتا کے آگے پیش کروں گا اگر یہ منوشناگ نکلا تو تمہیں مو مانگائی نام دے کر یہ سامن اپنے مندر میں شیشناگ کی سیوہ کرنے کے لئے رکھ لوں گا سپیرے ناثن نے کہا مہراج شووراتری کی رات کو تو ابھی پندرہ دن رہتے ہیں ایار پجاری نے مسکراتے ہوئے سپیرے کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا ناثن تمہاری ہماری دوستی بڑی پرانی ہے اور پھر یہ شیشناگ کی سیوہ کا معاملہ ہے تم پندرہ دن انتظار نہیں کر سکتے شیشناگ کی سیوہ کا سن کر سپیرہ ہاتھ بان کر بولا میں شیشناگ دیوتا کا سیوہ ہوں مہراج آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے میں پندرہ دن کے بعد آؤں گا سپیرے نے جمشید سامن کو پٹاری میں بند کیا اور پٹاری پجاری کے حوالے کر دی جمشید نے سپیرے اور پجاری کی ساری گفتگو سن لی تھی یہ جان کر وہ پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ اس کا سودہ کر رہی ہیں اور یہ کسی شیشناگ کا مندر ہے اس نے دل میں تیع کر دیا کہ وہ موقع کی تلاش میں رہے گا اور موقع ملتے ہی یہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرے گا سپیرہ ناثن پٹاری پجاری کے حوالے کر کے چلا گیا پجاری کو تو جیسے بیٹھے بٹھائے ایک خزانہ مل گیا تھا اس نے پٹاری کو بغل میں دبایا اور مندر کے پیچھے اپنی کوٹری ملا کر لوہے کے ٹرنک میں بند کر دیا چار دن کے بعد مندر میں شیشناگ کی بڑی پوجہ ہونے والی تھی وہ ان چار دنوں میں مندر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اس نے سوچ لیا کہ بڑی پوجہ کے بعد پانچویں دن وہ سامپ کو لے کر بھارت کے سب سے بڑے شیشناگ مندر میں جائے گا اور سب سے بڑے مہا پجاری کے ہاتھ اس سامپ کو بیچ دے گا اسے معلوم تھا کہ اس کے عوض کم از کم پانچ لاکھ روپے کی رقم اسے ضرور مل جائے گی اس دوران میں جوگن بھی شہر میں پہنچ گئی شہر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے جال سے بھاگے ہوئے شکار یعنی جمشید کی تلاش شروع کر دی مورتی نے خاص اس شہر کا نام جو لیا تھا اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ جمشید سامپ کے روپ میں اسی شہر میں ہے یہ شہر زیادہ بڑا نہیں تھا اور جوگن کا دیکھا ہوا تھا شہر میں چھ ساتھی ایسے مندر تھے جہاں سامپوں کی پوجہ ہوتی تھی جوگن نے ان مندروں میں جمشید کی تلاش شروع کر دی مندروں کی چھانبین کرتے اسے رات ہو گئی صرف شیشناک کا مندر دیکھنا رہ گیا تھا وہ اس مندر کی طرف چل دی یہ کافی پھیلا ہوا مندر تھا جونچی چار دیواری میں گھرا ہوا تھا جوگن شیشناک کے مندر میں پہنچی تو مرد اور عورتیں پوجہ پاٹ کرنے آ رہی تھی گھنٹیوں کی آوازیں گونج رہی تھی جوگن نے مندر میں داخل ہو کر مندر کی تمام چھوٹی بڑی کوٹھریوں کو جا کر دیکھا اسے کہیں بھی خونیا سیب کی بدرو کی بھون آئی اس نے ایک بار پھر چل پھر کر مندر کی تمام کوٹھریوں کا جائزہ لیا لیکن جس شیعہ کی اسے تلاش تھی وہ اسے نہ مل سکی جوگن مایوس ہو گئی اور واپس جانے کا سوچ رہی تھی کہ یوں ہی اس کو خیال آ گیا کہ مندر کے باہر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے وہ مندر کے آہاتے کی چار دیواری کا چکر لگا رہی تھی کہ ایک جگہ اچانک آسیب کی بدرو کی بھو محسوس ہوئی جوگن وہیں رک گئی اس نے ایک بار پھر فضاء میں گہرا سانس لیا خونیا سیب کی بدرو کی بھو برابر آ رہی تھی بہت جلد اسے پتا چل گیا کہ یہ بھو ایک کوٹھری میں سے آ رہی ہے جو مندر کے پچھوارے جوگن دروازے کے قریب آ گئی دروازے کی درزوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی اسے یقین تھا کہ جمشید سانپ کے روپ میں اس کوٹھری کے اندر موجود ہے اس نے دروازے کی درز میں سے جھانک کر دوسری طرف دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا اس نے دیکھا کہ ایک موٹا پھجاری لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہے اس کے سامنے ایک پٹاری پڑی ہے جس کا موں کھولا ہوا ہے پھجاری کے ہاتھ میں ایک کالا سامن ہے جس کو وہ بجلی کے بلب کی روشنی میں کبھی گوھر سے دیکھتا ہے اور کبھی اس کو ناک کے قریب لا کر سونگنے لگتا ہے ایسا کرتے ہوئے وہ خوشی سے لہک لہک کر گردن ہلاتا جاتا ہے جوگن نے سامن کو فوراں پہچان لیا اسے اپنا کھویا ہوا خزانہ واپس مل گیا تھا وہ دروازے کی درز میں سے پھجاری کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے سامن کو گوھر سے دیکھ رہی تھی اتنے میں پھجاری نے سامن کو پٹاری میں بند کر کے اسے کپڑے میں اچھی طرح سے لپیٹا اور تخت پوش کے نیچے چھپا دیا وہ دروازے کی طرف پڑھا جوگن جلدی سے دروازے سے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی پھجاری نے باہر نکل کر دروازہ بند کر کے تالہ لگایا اور مندر کی طرف چلا گیا جوگن کے پاس تالہ کھولنے کا کوئی منطر نہیں تھا لیکن وہ اسے کسی پتھر کی ضرب سے توڑ سکتی تھی تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک اینٹ مل گئی اس نے اینٹ کو زور سے تالہ کے اوپر مارا تو تالہ کھل گیا اس نے دروازہ کھول کر کوٹری میں سے جلدی سے تخت پوش کے نیچے سے سامن کی پٹاری اٹھائی کوٹری سے باہر نکلی اور مندر کے پچھلے دروازے سے گزر کر درختوں کی طرف چلنے لگی وہاں اندھیرہ تھا جوگن تیز تیز قدموں سے چلتی شہر سے باہر نکل گئی ایک جگہ رکھ کر اس نے پٹاری کو کھول کر دیکھا سامن اندر موجود تھا دور سے اسے سٹیشن کی روشنیا نظر آ رہی تھی وہ ریلوے لائن کی انچی پٹھری پر لائن کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی سامن کی پٹاری اس نے بغل میں دبائی ہوئی تھی جمشید سامن کے روپ میں پٹاری میں بند تھا اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ جوگن اب اسے زندہ نہیں چھوڑے گی وہ پٹاری کے اندر ہی چکر لگانے لگا جوگن نے بھی چلتے چلتے محسوس کیا کہ پٹاری کے اندر سامپ حرکت کرنے لگا ہے چند قدم چلنے کے بعد پٹاری اپنے آپ اس طرح ہلنے لگی جیسے وہ اس کی گریفت سے نکل جانا چاہتی ہو اس نے پٹاری کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہیں بیٹھ گئی پٹاری کے اندر سامپ جیسے اچھل اچھل کر باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا جوگن کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ خونی آسیب کی بدرو بیدار ہو گئی ہے اس نے بیٹھے بیٹھے ایک تلسمی منتر پڑھنا شروع کر دیا یہ منتر ہر جاندار شیعہ کو پتھر بنا دیتا تھا منتر پڑھ کر جیسے ہی جوگن نے پٹاری پر پھونکا ایک زوردار پھونکار کے ساتھ پٹاری کا ڈھکنا کھل کر دور جا گرہ اور اس میں سے سامپ اچھل کر باہر نکلا اور جوگن کے سامنے پھن کھول کر پھونکارنے لگا جوگن نے تین بار منتر پڑھ کر ایک بار پھر سامپ پر پھونکا منتر کے پھونکتے ہی سامپ جمشید کی شکل میں ظاہر ہو گیا جمشید کی آنکھیں سرکھ تھیں بال بکھرے ہوئے تھے چہرے سے ویشت برس رہی تھی جوگن فوراں سمجھ گئی کہ اس انسان پر خونی آسیب کا سایا غالب آ گیا ہے جمشید اپنی خونی آنکھوں سے جوگن کو دیکھ رہا تھا جوگن نے آخری بار پھونک مار کر گرجدار آواز میں کہا میرے حکم سے دوبارہ سامپ کے روپ میں آ جا اس کے جواب میں جمشید نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر جوگن کی گردن پکڑی اور زور سے جھٹکا دیا ناجانے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی جوگن کی گردن دھر سے الگ ہو کر جمشید کے ہاتھ میں آ گئی جوگن کا بغیر سر کے دھر نیچے گر پڑا اور تڑپنے لگا اور پھر بے جان ہو گیا جمشید نے شدید غزب کے عالم میں جوگن کے سر کو ریلوے لائن کے پار پھینک دیا اور خود اس طرف چلنے لگا جس طرف ریلوے سٹیشن کی روشنیاں جھل ملا رہی تھی جمشید کی سرکھ آنکھیں بلکل سامنے دیکھ رہی تھی وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کسی نے اسے چابی دے رکھی ہو پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ ریلوے لائن کے ساتھ چلا جا رہا تھا سٹیشن کی روشنیاں قریب ہوتی جا رہی تھی اس وقت سٹیشن پر کہیں کہیں کوئی مسافر نظر آ رہا تھا پلیٹ فارم پر کچھ مسافر اپنے اپنے سامان کے پاس بیٹھے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے وہ پلیٹ فارم پر آ کر ایک بینج پر بیٹھ گیا اسے اتنا یاد تھا کہ اس کو کسی ایسی گاڑی میں سوار ہونا ہے جو شمال کی طرف جا رہی ہے یعنی اس طرف جا رہی ہو جس طرف بھارتی پنجاب ہے اس نے سٹیشن کا نام منگلہ لکھا ہوا بھی پڑھ لیا وہ ایک بھت کی طرح بینج پر بیٹھا اپنی سرخ آنکھوں سے بلکل سامنے دیکھ رہا تھا ایک مسافر نے وہاں سے گزرتے ہوئے جمشید سے پوچھا یہ گاڑی کس طرف جائے گی جمشید نے نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کے سوال کا کوئی جواب دیا مسافر جلدی میں تھا وہ آگے نکل گیا کچھ دیر کے بعد ایک ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی اس کا رخ شمال کی طرف تھا جمشید نے ایک ڈبے کے اوپر ناغپر دلی لکھا ہوا بھی پڑھ لیا یہ گاڑی دلی جا رہی تھی وہ بینج سے اٹھا اور ایک ڈبے میں آ کر بیٹھ گیا ڈبے میں کچھ دوسرے مسافر بھی تھے اکثر سو رہے تھے جمشید کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دوسرے پلیٹ فارم کو دیکھ رہا تھا پھر ٹرین چل پڑی جمشید اسی طرح بیٹھا باہر دیکھتا رہا ٹرین ایک سٹیشن پر رکھی تو ایک ٹکٹ چیک کر ڈبے میں آ گیا وہ مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنے لگا ٹرین چل پڑی ٹکٹ چیک کر کے ہاتھ میں صرف پینسل تھی وہ جمشید کے پاس بھی آ گیا اس نے معمول کے مطابق جمشید سے ٹکٹ طلب کیا ٹکٹ دکھائیں جمشید نے جیسے کچھ نہیں سنا وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا ٹکٹ چیک کر ذرا انچی آواز میں بولا ٹکٹ دکھائیں جمشید نے گردن موڑ کر ٹکٹ چیک کر کی طرف دیکھا وہ زبان سے کچھ نہ بولا اس کی لال لالانکھیں دیکھ کر ٹکٹ چیک کر یہی سمجھا کہ اس آدمی نے کوئی نشا کر رکھا ہے اس نے ایک بار پھر زوردار آواز میں کہا میں تم سے بات کر رہا ہوں جمشید کے حلق سے ایک عجیب سی گراہت کی غیر انسانی آواز نکلی اور اس نے ٹکٹ چیک کر کی کلائی پکڑ لی ٹکٹ چیک کر کو یوں لگا جیسے اس کی کلائی لوہے کے کسی شکنجے میں پھنس گئی ہو جمشید کی گریفت فولات کی طرح سخت تھی جمشید نے ٹکٹ چیک کر کو ہلکا سا جھٹکا دیا ٹکٹ چیک کر کا اندر سے انجر پنجر ہل گیا جمشید نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور ٹکٹ چیک کر کوف زدہ سا ہو کر اپنی کلائی کو مسلطہ ہوا آگے چل دیا ٹرین سارا دن ساری رات چلتی رہی دوسرے دن سورج گروب ہونے کے وقت دلی پہنچی اس دوران نہ جمشید نے آنکھ چھپ کی نہ اس نے کچھ کھایا پیا وہ ٹرین سے اتر کر مختلف پلیٹ فارمہ پر چلنے لگا ایک پلیٹ فارم پر ایک ٹرین کھڑی تھی جس کے ڈبے کے اوپر ہندی اور انگریزی میں امریت سر لکھا تھا جمشید کو اتنا یاد تھا کہ اسے امریت سر جانا ہے اور وہاں سے سرحد پار کر کے اپنے اسلامی وطن پاکستان پہنچنا ہے وہ اس ڈبے میں بیٹھ گیا شام کا اندھیرہ رات کے اندھیرے میں گھل مل گیا دلی کے سٹیشن پر ہر طرف روشنیاں تھی ساری رات ٹرین چلتی رہی راستے میں کوئی ٹکٹ چیک کر اس کے ڈبے میں نہ آیا دن کافی نکل آیا تھا جب ٹرین امریت سر کے سٹیشن پر آ کر رکھ دوسرے مسافروں کے ساتھ جمشید بھی ڈبے سے اتر گیا وہ پلیٹ فارم سے اتر کر ریلوے لائن کے ساتھ چلنے لگا جب سٹیشن کافی پیچھے رہ گیا تو وہ لائن کی پٹری سے اتر کر نیچے کھیتوں میں آ گیا کھیت ختم ہو گئے ایک پکی سڑک آ گئی جس کے دونوں جانب انچے انچے درخت تھے جمشید بھی ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اسے کسی ایسی بس میں سوار ہونا تھا جو بہارت کی سرحد کی طرف جا رہی ہو ایک بس آ کر رکھی کنڈکٹر نے باہر نکل کر آواز لگائی یہ بس صرف اٹاری تک جائے گی جمشید کو یاد آ گیا کہ اٹاری کے بعد واگا آتا ہے جہاں سے پاکستان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے وہ بس میں سوار ہو گیا بس چلی تو کنڈکٹر نے مسافروں کو ٹکٹ دینے شروع کر دیے وہ جمشید کے پاس بھی آیا اس نے ٹکٹ کے پیسے طلب کیے جمشید اس کی طرف بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا کنڈکٹر اس کے بکھرے ہوئے بال اور لال لال انکھیں دیکھ کر ذرا ٹھٹکا اس نے دوبارہ جمشید سے ٹکٹ کے پیسے طلب کیے تو جمشید نے اس کی بھی کلائی پکڑ لی جمشید کا پنجہ فولات سے بھی زیادہ سخت تھا کنڈکٹر کچھ بولنے لگا تو جمشید کے حلق سے گرہ ہٹ کی آواز نکلی اور اس نے اسے ذرا سا دھکا دے دیا کنڈکٹر پیچھے کو لڑک گیا اس نے جھنجلا کر کہا کیسے کیسے پاگل آ کر بیٹھ جاتی ہیں اس نے جمشید کو کوئی پاگل سمجھ کر اسے چھوڑ دیا بس اٹاری کے سٹاپ پر روکی تو جمشید اتر کر سڑک پر بھارت کی سرحد کی طرف چل پڑا سڑک پر سے دو تین ٹرک گزر کر سرحد کی طرف گئے ان میں ایک فوجی ٹرک بھی تھا جمشید اپنے آپ سڑک سے ہٹ کر کھیتوں میں آ گیا وہ سڑک سے دور ہٹ کر سرحد کی طرف کھیتوں میں ہی چلنے لگا کھیت خالی پڑے تھے کہیں کہیں کوئی کسان حل چلاتا نظر آ جاتا جیسے جیسے بارڈر قریب آ رہا تھا علاقہ ویران ہوتا جا رہا تھا ایک جگہ اسے کھیتوں میں بارڈر سکیورٹی فورس کی جیپ تیزی سے جاتی دکھائی دی اس کے شعور نے اسے خبردار کر دیا کہ وہ سرحد کے خطرناک زون میں داخل ہو چکا ہے وہ ایک کھیت میں بیٹھ گیا یہ کماد کی فصل تھی وہ فصل کی اوٹ میں بیٹھا تھا وہاں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی وہ رات کا اندھیرہ پھیلنے کا انتظار کرنے لگا سارا دن وہ کھیت میں بیٹھا رہا سورج گروب ہو گیا شام کا سرمئی اندھیرہ چاروں طرف پھیل گیا وہ اٹھ کر چلنے لگا اندھیرے میں اسے سمت کا اندازہ نہ رہا وہ ایک درخت کے قریب سے گزرا تو بارڈر سکیورٹی فورس کا ایک سپاہی اچانک درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اس نے زوردار آواز میں ہالٹ کیا جمشید رکھ کر سپاہی کی طرف دیکھنے لگا سپاہی قریب آ گیا اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی اس نے پوچھا ادھر کیا کر رہے ہو جمشید نے کوئی جواب نہ دیا سپاہی کی گن کا رخ جمشید کی طرف تھا اس نے زیادہ زوردار آواز میں پوچھا کون ہو تم جمشید پھر بھی خاموش رہا اور سپاہی کو اپنی سورک آنکھوں سے ٹکٹی کی باندھیں دیکھتا رہا سکیورٹی فورس کے سپاہی نے آگے بڑھ کر سٹین گن کی نالی جمشید کے سینے کے ساتھ لگا دی اور بولا میرے آگے آگے چلو بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا جمشید کے اندر گرم لہو کا گولہ سا اٹھا اور اس کا جسم اس کی تپیش سے بے انتہا گرم ہو گیا ایک بجلی سے اس کے آنکھوں میں چمکی اور اس نے سٹین گن پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ سپاہی کے ہاتھ سے اچھل کر دوسرے تیسرے کھیت میں جا کر گری سپاہی گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا ہی تھا کہ جمشید کی حلق سے وہ راہٹ کی ڈراؤنی آواز بلند ہوئی اور اس نے سپاہی کی گردن اپنے آہنی شکنجے میں لے کر ایک ہی جھٹکے سے تن سے جدا کر کے ہوا میں اچھال دی اس لمحے جمشید نے پورا مو کھول کر ایک ایسی بھیانک چیخ بلند کی کہ جس کی گونج سے رات کی تاریخی بھی لرز اٹھی اس کی سرخ انکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں وہ ایک طرف کو چل پڑا وہ دو خون کر چکا تھا مگر ایسے چل رہا تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا اسے سمت کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور بارڈر کس طرف ہے کوئی آسے بھی طاقت اسے چلا رہی تھی اور وہ چلتا جا رہا تھا وہ ایک بار پھر سڑک پر نکلایا سڑک پر سے دو تین گاڑیاں آگے کو گزر گئیں جمشید گردن سیدھی اٹھائے چلتا رہا اسی حالت میں وہ کئی میل تیہ کر گیا ایک جانب سرحد کا گیٹ بند تھا اور دو سپاہی پہرے پر کھڑے تھے جمشید کو صرف اتنا احساس تھا کہ سامنے جو گیٹ نظر آ رہا ہے اس کی دوسری طرف اس کا وطن پاکستان ہے اور وہ پاکستان پہنچنا چاہتا ہے ابھی وہ چیک پوسٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ دائیں بائیں سے تین سیکیورٹی فورس کے سپاہی دورتے ہوئے نکلے اور انہوں نے گن پوائنٹ پر جمشید کو گھیل لیا کون ہو تم کہاں جا رہی ہو جمشید اس کو اپنے سرخ انگارہ انکھوں سے تکنے لگا حوالدار نے آگے بڑھ کر جمشید کو بازو سے پکڑ کر چیک پوسٹ کے برامدے کی طرف دھکا دیا جمشید کے موہ سے وہ راہت کی آوازیں نکلنے لگیں اس نے اپنا بازو چھڑا کر حوالدار کی کنپٹی پر الٹا ہاتھ مارا اس کے فولادی ہاتھ کی ضرب سے حوالدار کی آدھی کھپڑی اڑ گئی اور وہ پیچھے کو جا گیا یہ دیکھ کر دوسرے سپاہیوں نے جمشید پر فائرنگ شروع کر دی سٹینگن کی گولیاں جمشید کے جسم سے پار ہو رہی تھی اور وہ اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا تھا چیک پوسٹ میں سے دوسرے سپاہی بھی نکل کر باہر آ گئے اور جمشید پر چاروں طرف سے گولیاں برسنے لگیں یہ دیکھ کر سپاہیوں کے بھی رنگ پیڑے پڑ گئے کے سینکڑوں گولیاں جسم سے آرپار ہونے کے باوجود وہ شخص اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا انہیں تک رہا تھا وہ خوف زدہ ضرور ہوئے مگر وہ پیچھے نہ ہٹے اور فائرنگ کرتے رہے جمشید نے گردن گھما کر بورڈر کے گیٹ کی طرف دیکھا وہ گیٹ کی طرف چلنے لگا پیچھے سے اس پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اسے کوئی آسے بھی طاقت چلا رہی تھی اور وہ چل رہا تھا گیٹ کے پاس آ کر جمشید کے موہ سے بے اختیار بھیانک چیخ نکل گئی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم اس کا شعور اس کی روح سے الگ ہونے لگا ہے جیسے اس کا جسم چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل ہو رہا ہے وہ رک گیا اس نے گردن جھکا لی اپنے جسم پر نگاہ ڈالی اس کا نچلا دھڑ اسے نظر آنا بد ہو گیا صرف اسے اپنا سینہ اور بازو ہی نظر آ رہے تھے کوئی شعہ اس کے دماغ میں گونجدار آواز کے ساتھ گھوم رہی تھی اور پھر اس کا اوپر والا دھڑ بھی غائب ہو گیا جمشید کا شعور اور اس کے احساسات اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے وہ جیسے کسی خلا میں گم ہو گیا یہ حالت اس پر کب تک تاری رہی اس کی اسے کوئی خبر نہیں جب اس کے ذہن میں شعور کی لہریں حرکت کرنے لگیں تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ زمین پر پڑا ہے ہر طرف رات کی تاری کی چھا رہی تھی اندھیرے میں اسے درخت اور کھیت صاف دکھائی دے رہے تھے جس طرف اس کا موت تھا وہ اسی طرف چلنے لگا اچانک اس کی بائیں جانب سے ایک انسانی سایہ نکل کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اس نے سایہ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا پر اسرار انسانی سایہ فضاء میں بلند ہو کر جمشید کے سر کے گرد گھومنے لگا اس وقت جمشید کو دور سے آتی ایک آواز سنائی دی کوئی اسے کہہ رہا تھا دائیں جانب سڑک پر آ جاؤ جمشید اس پر اسرار آواز کے حکم پر دائیں جانب مڑ گیا انسانی سایہ اس کے سر کے اوپر اسی طرح گردش کر رہا تھا دو تین کھیتوں میں سے گزرنے کے بعد وہ ایک سڑک پر آ گیا سامنے سے ایک آدمی چلا رہا تھا جمشید کے کان میں پر اسرار آواز نے کہا اس آدمی کی گردن تن سے جدا کر دو جمشید پر اسرار آواز سن کر سامنے سے آتے ہوئے آدمی کی طرف بڑھا جب وہ قریب آ گیا تو جمشید نے اس کا سر تن سے جدا کرنے کے واسطے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا اب اس کا ہاتھ اس آدمی سے ایک فٹ کے فاصلے پر ہی تھا کہ جمشید کو جیسے بجلی کا شدید جھٹکہ لگا اور وہ لڑکھڑا گیا سامنے سے آنے والے آدمی نے حیرت زدہ آنکھوں سے جمشید کی طرف دیکھا اور پھر ڈر کر بھاگ اٹھا اس وقت جمشید کے سر پر گردش کرتا سایہ بھی غائب ہو گیا جمشید سنبھل کر چل پڑا پرسرار سایہ دوبارہ نمودار ہو کر اس کے سر کے اوپر گھومنے لگا اسے پرسرار آواز آئی آگے بستی ہے بستی کے پہلے مکان میں جا کر وہاں سوئے ہوئے مرد بچوں عورتوں کی گردنیں کاٹ ڈالو جمشید ذر آگے بڑھا تو اسے چند ایک مکان نظر آئے یہ چھوٹی سی بستی تھی وہ بستی کے پہلے مکان کے دروازے کے سامنے آ کر رک گیا مکان کا دروازہ بند تھا اس نے ایک ہی ضرب سے مکان کے دروازے کو توڑنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایک بار پھر ویسے ہی بجلی کا شدید جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا گیا اس نے دوسری بار دروازے کو توڑنا چاہا اور اس بار اسے پہلے سے زیادہ شدید جھٹکا لگا اور وہ پیچھے گر پڑا اس نے دیکھا پوری سرار انسانی سایا اس سے دس قدم دور ہٹ کر کھڑا تھا جمشید کو معلوم نہ ہو سکا کہ پہلے جس آدمی پر اس نے حملہ کیا تھا وہ مسلمان تھا اور اس مکان کے مکین بھی مسلمان تھے اور کسی مسلمان پر یا کسی مسلمان کے مکان پر خونی آسیب کے آسیب بھی سائے کا منتر نہیں چل سکتا ابھی جمشید کا شعور دبا ہوا تھا وہ یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان پر آسیب کا اثر نہیں ہو سکتا ہر مسلمان اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے جمشید اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بستی کے دوسرے مکان کی طرف پڑھا اس مکان کے بند دروازے پر بھی اسے ویسے ہی شدید جھٹکا لگا تب جمشید نے بستی سے مو مول لیا اور ایک طرف کھیتوں میں آ گیا خونی آسیب کا سائے ایک بار پھر اس کے سر کے اوپر گھومنے لگا جمشید کو چلتے چلتے پرسرار آواز سنائی دی کس طرف جا رہے ہو اس طرف مت جاؤ مگر اب جمشید کے اندر ایک اور خفیہ طاقت بیدار ہو چکی تھی اور یہ طاقت اس کے ایمان کی طاقت تھی اس نے آسیبی آواز پر کوئی توجہ نہ دی اور کھیتوں میں چلتے ہوئے اپنا رخ ایک دوسری بستی کی طرف کر لیا جس کی دو تین جھل ملاتی روشنیاں اس کو دکھائی دینے لگی تھی آسیبی سایہ اس کے سر سے اتر کر سامنے آ گیا جمشید کو سامنے سے دھکا لگا جیسے کوئی اسے دوسری بستی کی طرف جانے سے روک رہا ہو لیکن کوئی دوسری طاقت اسے آگے ہی آگے لیے جا رہی تھی یہاں تک کہ وہ دوسری بستی میں داخل ہو گیا بستی کے شروع میں ہی ایک جانب درختوں میں کوٹھری کے باہر چھوٹا سا بلب روشن تھا جمشید کے قدم اپنے آپ اس کوٹھری کی طرف مڑ گئے آسیبی سایہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اس کے پیچھے آ گیا جمشید کو کوئی طاقت پیچھے کی طرف کھینچنے لگی مگر وہ رکا نہیں دوسری طاقت زیادہ زبردست تھی وہ اسے کوٹھری کے پاس لیائی آسیبی سایہ اکدم سے جمشید کے سامنے آ کر اپنی اصلی بدرو کی شکل میں ظاہر ہو گیا بدرو نے جمشید کو اپنے دونوں بازوں میں جکڑنے کے لیے بازو جمشید کی طرف پڑھائے جمشید نے اپنا فولادی پنجاگے بڑھا کر بدرو کی گردن کو دبوچ لیا بدرو کے حلق سے بھیانک چیخ بلند ہوئی جمشید نے اسے گردن سے پکڑ کر زمین سے دو فٹ اوپر اٹھا لیا اور پھر زبردست جھٹکا دیا بدرو کا ڈراؤنہ سر اس کے جسم سے الگ ہو کر جمشید کے ہاتھ میں آ گیا بدرو کا جسم شولہ بن کر چلنے لگا پھر بدرو کے سر کو بھی آگ لگ گئی آگ کے شولے بدرو کے سر کو جلا رہے تھے مگر جمشید کا ہاتھ ان شولوں سے محفوظ تھا جب بدرو کا ڈراؤنہ منہوس سر جل کر راک ہو گیا تو جمشید نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اسے ایک چکر سایا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اسی وقت کوٹری کا دروازہ کھلا اور اندر سے وہی نورانی صورت والا روشن ضمیر بزرگ نمدار ہوا جس نے جمشید سے جدا ہوتے وقت اسے کہا تھا کہ یہ تمہارے گھناؤنے گناہوں کی سزا کا آخری مرحلہ ہے اس کے بعد اگر تم نے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس اہد پر قائم رہے تو پھر خدا تمہارے دوسرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور پھر تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا روشن ضمیر بزرگ نے جھک کر جمشید کے ماتھے پر شہادت کی انگلی رکھ کر کلمہ شریف پڑھا اور کہا اٹھو بیٹا بچانے والے نے تمہیں بچا لیا ہے جمشید نے آنکھیں کھول دیں اپنے اوپر جھکے ہوئے روشن ضمیر بزرگ کے نورانی چہرے کو دیکھا تو بے اختیار کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھ کھڑا ہوا جمشید بلکل پہلے جیسا نورمل انسان بن چکا تھا اس کے دل و دماغ پر وہی نورانی کے افیات تاری ہو گئی تھی جو اس وقت تاری تھی جب اس نے روشن ضمیر بزرگ کے حد پر اسلام قبول کیا اور جادو ٹونا اور آتش پرستی سے توبہ کر لی تھی بزرگ نے جمشید کا بازو تھاما اور اسے کوٹھری میں لے گئے کوٹھری میں روشنی ہی روشنی تھی کوٹھری کی فضاء خوشبوں سے مہک رہی تھی زمین پر سادہ سی دری بچھی ہوئی تھی بزرگ نے جمشید کو دری پر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا بیٹا تمہارے بات سنگین گناہوں کی سزا کا آخری مرحلہ بھی کٹ گیا ہے تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں تمہارے گنونے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی ہے آج سے اگر تم سچے دل سے عہد کرو کیا اندہ سے تم کوئی گناہ نہیں کروگے اور نیک پاک اور بلند کردار والے صاحب ایمان مسلمان کی زندگی بسر کروگے اور اللہ کے حکامات کی پابندی کروگے تو اللہ گفور الرحیم ہے وہ تمہارے دوسرے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا جمشید پر رکت تاری تھی اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اس کے ہونٹ خشیت اللہ ہی سے کپ کپا رہے تھے اس نے رکت بھری آواز میں کہا میں خدا کے حضور سچے دل سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے میں ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا کسی بورے خیال کو کبھی دل میں نہیں آنے دوں گا اپنے وطن پاکستان سے محبت کروں گا اور ہمیشہ اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے سچے راستے پر چلوں گا روشن ضمیر بزرگ نے فرمایا اگر تم اس حید پر قائم رہے تو یاد رکھو تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی کوئی شیطانی طاقت تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی خدا تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے جس طرح وہ مومنوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے تمہاری روح دنیا میں ہی گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گی اور جب تم اس عالم فانی سے رخصت ہو گے اور تمہارا جسد خاکی قبر میں اتارا جائے گا تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی اور تم پر جنت کے دروازے کھل جائیں گے جمشید روشن ضمیر بزرگ کی ایمانہ فروز باتیں سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے جمشید کا ہاتھ تھام کر اٹھایا اور فرمایا جاؤ اور اپنے بلند کردار اور نیک عمال سے خطہ پاک کی فضاؤں میں اسلام کی روشنی پھیلاؤ خدا تمہارا نگہبان ہو جمشید نے بزرگ کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کوٹری سے نکلایا اس کا دل ایمان کے زور سے جگمگا رہا تھا اسے اپنا جسم صبح کی لطیفہ واقی طرح ہلکہ پھلکہ محسوس ہو رہا تھا آسمان پر سہر کا نور پھیل رہا تھا اسی وقت ایک قریبی مسجد سے صبح کی آزان کی آواز بلند ہوئی جمشید کے قدم کلمہ پاک کا ورد کرتے ہوئے بے اختیار مسجد کی طرف پڑھنے لگے